السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر لوکل اربک میں بولے جانے والے کچھ اہم جملہ سنٹنس کو بولنے کی پریکٹس کریں گے جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں بولے جاتے ہیں پہلا سنٹنس رکھ کب تعم داخل سیارہ keep the food in the car کھانا گاڑی میں رکھ دو رکیب رکھ دو کسی کو آرڈر دیتے ہیں کسی کو بولتے ہیں کہ کھانا گاڑی میں رکھ دو رکیب رکھ دو تعم پھوڈ کے میننگ میں ہے داخل اندر سیارہ گاڑی پیک اپ سب کے لئے استعمال ہوتا ہے پھوڈ کو کھانا کو گاڑی کے اندر رکھ دو کسی بھی چیز کے رکھنے کے لئے رکیب لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی یوسفول کرامد مفید ورب ہے آپ اس کو مختلف جملہ سنٹینس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں رکیب مفتاح کیب دکی چابی رکھ دو کہہیے یا آپ بول سکتے ہیں انا رکیب تعم داخل سیارہ ای کیب دو فوڈ اندی کار کہ میں کھانا کو کار کے اندر رکھ دیتا ہوں نحنو رکیب تعم داخل سیارہ وی کیب دو فوڈ اندی کار کہ ہم لوگ کھانا کو گاڑی کے اندر رکھتے ہیں اس طریقے سے مختلف جملہ سنٹینس کے ساتھ آپ رکیب ورب کو فیل کو استعمال کر سکتے ہیں چاہے سبجیکٹ آپ پوشٹ پرسن کا لائے یا سکینڈ پرسن کا سبجیکٹ ہو یا تھنڈ پرسن کا سیمولر ہو پولرال ہو سب کے ساتھ لوکل اربک میں ورب رکیب کو استعمال کر سکتے ہیں ہوا رکیب ہی کیپس وہ رکھتا ہے جیسے ہوا رکیب تعم ہی کیپس دو فوڈ وہ کھانا رکھتا ہے انا رکیب تعم آئی کیپ دو فوڈ میں کھانا رکھتا ہوں نحنو رکیب تعم ہی کیپ دو فوڈ ہم لوگ کھانا رکھتے ہیں فاتمہ رکیب تعم فاتمہ کیپس دو فوڈ فاتمہ کھانا رکھتی ہے اسی طریقے سے ان کا راکیب تام you keep the food تم کھانا رکھتے ہو میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ راکیب فیل ورب کو آپ مختلف سبجیکٹ کے ساتھ یا کسی سبجیکٹ ناؤن ہو یا پر ناؤن ہو کسی کے ساتھ بھی سنگلر ہو پولر ہو میل ہو فی میل ہو سب کے ساتھ لوکل اربیک میں راکیب فیل کو استعمال کر سکتے ہیں اس سنٹینس کے اندر یہ امپریٹو سنٹینس ہے آپ کسی کو آورڈر دے رہے ہیں کہ کھانا گاڑی کے اندر رکھنے کے لئے اس کو اب حکم دے رہے ہیں دوسرا سنٹینس ہوا اسلیم علینا کول یوم کول یوم بھی بول سکتے ہیں کول یوم بھی بول سکتے ہیں اس سلیوٹس اس ایوری ڈی وہ ہمیں روزانہ سلام کرتا ہے ڈیلی سلام کرتا ہے ہوا وہ اسلیم سلام کرنا سلیوٹ کرنا علینا ہم کو ہم لوگوں کو کول یوم ڈیلی یہاں پر بھی سبجیکٹ ہوا ہے جو ہی کے میننگ میں ہے یہاں پر بھی سبجیکٹ آپ فرسٹ پرسن کھلائیں یا سیکنڈ پرسن کھلائیں یا تھرٹ پرسن کھلائیں سیمولر لائیں پولر لائیں سب کے ساتھ اسلیم بول سکتے ہیں ہوا اسلیم ہی سلیوٹس نحنو اسلیم وی سلیوٹس انا اسلیم آئی سلیوٹ انتہ اسلیم یو سلیوٹ فاطمہ تسلیم فاطمہ سلیوٹ یہاں پہ محفی میل کے ساتھ تسلیم بولیں گے اسلیم سے تسلیم ہو جائے گا فاطمہ تسلیم فاطمہ سلیوٹ انتہ تسلیم یو سلیوٹ ہی میل کے لئے نحنو اسلیم آنا اسلیم وی سلیوٹ آئی سلیوٹ اس طریقے سے آپ یہاں پر بھی سبجیکٹ کو مختلف جملہ سنٹینس میں چینج کر کے بول سکتے ہیں پھیل کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ سیگولر پولنے کے ساتھ لوکل اربک میں اسلیم بولیں گے شریف ہی میل اگر ہو سبجیکٹ تو وہاں پر تسلیم ہو جائے گا اسلیم سے تسلیم بولتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹس ہے دونوں کے اندر نیکس تیسرہ سنٹینس رکھی مفتاح جمب شباک کیپ دکی بیسائیڈ دو وینڈو خرکی کے پاس چاوی رکھو یا رکھ دو یہ ایمپریوٹی سنٹینس آپ کسی کو بولنا ہے کہ چاوی خرکی کے پاس رکھ دو کوئی بھی سامان بول سکتا ہے رکھی قلم کے پین رکھ دو قلم رکھ دو اور بھی جو بھی آپ کو یہ فیل جو رکھی بھی بہت کرامت ہے زیادہ بولا جاتا ہے استعمال ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کرنا سیکھیں بولیں اس کو اپنے جملہ سنٹینس میں تاکہ پریکٹس ہو جائے اور آپ اس کو جورت بہت بول پائیں چودھا سنٹینس مکتبہ غیدام بینک his office is in front of the bank ان کا office یا اس کا دفتر بینک کے سامنے ہیں مکتبہ مکتبہ ہو ہو ہے اس کے میننگ میں ہے یا مکتب ماہ ہوا بھی بول سکتا ہے لوکل اربیق میں اس کا آفیس یا ان کا آفیس غیدام ان فرنٹ کے میننگ میں آتا ہے غیدام ان فرنٹ بینک بھی بولتے ہیں لوکل اربیق میں مسرب بھی بولتے ہیں his office is in front of the bank اس کا آفیس اس کا دفتر بینک کے سامنے ہیں اس کو بھی آپ مختلف سنٹینس میں بول سکتے ہیں بیتو غیدام بینک his house is in front of the bank اس کا گھر بینک کے سامنے ہیں اس طرح سے آپ جملہ کو غیدام کو مختلف جملہ سنٹینس میں استعمال کریں بولنے کی پریکٹس کریں پانچوہ سنٹینس وین شوف یب بی غہوا where are you seeing do you need کوفی اب کہاں دیکھ رہے ہو کیا کوفی چاہیے یہاں پر when کہاں کے میننگ میں ہے where یہ اربیق انٹرگیٹیو وارڈ ہے شوف دیکھنا کے میننگ میں تا looking saying دیکھنے کے میننگ میں ہوتا یب بی do you want غہوا کوفی کہاں دیکھ رہا ہو کوفی چاہیے یہاں پہ کوفی کی جگہ پہ دوسرے کوئی لبز بھی استعمال کر سکتے ہیں یب بی شاہ کہاں دیکھ رہا ہو چاہیے تو یب بی کے بعد جس چیز کو بھی آپ لانا چاہے ناؤن کی طور پہ اس میں کی طور پہ آپ اس کو جگر کر سکتے ہیں اربی انٹوگیٹیو ورڈس پر میں چھے پارٹس میں ویڈیو بنایا ہے پلے لسٹ میں لگایا ہے اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو اس کو دیکھ لیں تاکہ لوکل اربی میں سوالیا استفامیا جملہ کیسے بولیں گے کوئی بول لائے تو کیسے سمجھیں گے کیا مانا ہوتا ہے اس کو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے مختلف جملہ سنٹینس میں استعمال کر کے بتلائے گیا ہے آپ پلی لسٹ میں دیکھ نو اس کو چھتھا سنٹینس کسی ڈیسیزن سے یا کسی بات سے یا کسی کام سے اگر کہنا کہ میں خوش نہیں ہوں کھانا موش راج ایم نوٹ ہائپی یہاں پہ موش جو ہے نوٹ کے میننگ میں آتا ہے یہ یہ بھی ہوتا آئی واز نوٹ ہائپی میں خوش نہیں تھا یہ بھی اس کا میننگ ہوگا یعنی موش کے لیے آئی واز آئی ایم جو ہے نا یہ پرجن کے لیے بھی ہوگا اور پاسٹ کے لیے بھی ہوگا یعنی واز کے میننگ میں بھی آئے گا ایز ایم آر کے میننگ میں بھی آئے گا وی موش راضین وی آر نوٹ ہائپی یہاں پہ آر کے میننگ آئے موش آر نوٹ واز نوٹ آر نوٹ آر اس کے میننگ میں عام طور سے موش آتا ہے ساتوا سنتنس ساتوا سنتنس مندر شاشا فی جید دا سکرین لک is گوڈ کسی چیز کا لک اسکرین کا لک کسی بھی چیز کے اسکرین کا لیپ ٹاپ ہو موبائل ہو اسکرین کا لک اچھا ہے اس کو بتلانے کے لیے یہ سنتنس بولتا ہے منجر لک بولتا ہے شاشا اسکرین فی جید اچھا ہے فی ہے کہ میننگ میں ہے فی اور ما فی یہ بھی لوکل آرمیق دیکھا ہو تو اس کو دیکھ لیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بولنے میں جید اچھا گوڑ کے میننگ میں ہے کوئی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے شاشا کو جو ہے نا اسکرین کو شاشا بولتا ہے کمپیوٹر کا ہو لیپ ٹاو موبائل کا ہو شاشا مہو جو آل فی مقصور موبائل سکرین is بروکن موبائل کی سکرین ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گئی ہے موبائل کی سکرین ٹوٹ ٹوٹی ہوئی ہے شاشا سکرین مہ جو آل موبائل کا فی مقصور فی مہن ہے مقصور مہن بروکن ٹوٹا ہوا ٹوٹی ہوئی موبائل سکرین بروکن موبائل کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ٹوٹ ہونے کے لئے لوکل آربی میں مقصور بول سکتے مالی جوال بھی مقصور میرا موبائل ٹوٹا ہوا ہے موبائل ٹوٹ گیا ہے یا مالی سیارہ مقصور میگائی کی پیہ جو ٹوٹ گئی ہے یا اتار مالی اتار اتار مالی سیارہ مقصور میری گاڑی ٹوٹ گئی ہے ٹوٹا ہوا اس کے لئے یہ مقصور کسی بھی چیز کو ٹوٹا ہونے کے لئے چاہے وہ الیکٹرونک سمان ہو یا کوئی دوسری چیز ہو لکی کا لوہا کا کوئی بھی سمان ہو جو دیکھائی دے اس کے لئے مقصور کا لبز استعمال کرتے ہیں لوکل عرب نوہ سنٹینس نفر ما فی حرامی آدمی چور نہیں ہے نفر مانے آدمی پرسن ما فی نہیں ہے حرامی لوکل عرب میں بولتے ہیں چور کو یہ آدمی چور نہیں ہے اگر کہنا یہ آدمی چور بولتے ہیں یہ یہاں پہ ما فی استعمال ہوا ہے اس پر میں نے بتایا کہ مستقل ویڈیو بنایا ہے آپ اس کو ضرور دیکھ لیں آخر میں درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی کنفیوزن ہو کوئی شک ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا پائیں ما السلام